اسلام علیکم گائز آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوکریٹس اور یہ ٹاپک اللوی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے لحاظ سے زیادہ ضروری ہے تو اس کو آج ہم ایکزامنیشن پوائنٹ او ویو اور ہیڈنگز کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سوکریٹس کے انٹروڈکشن سے کہ سوکریٹس تھا کون سوکریٹس ایک گریگ فلوسفر تھا جو کہ ٹیچر بھی تھا اور سکولر بھی تھا ایتھینس میں اس نے جنم لیا اور اس کو جو سب سے اس کی جو فیمس چیز تھی وہ تھی سوکریٹک میتھڑ آف کوئیسٹنگ جس کی وجہ سے اس کو موت کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ وہ کچھ ایسے سوالات کرتا تھا جو کہ ریوایت کے خلاب تھے اور لوگ آج اس کی ان باتوں کے دیوانے اور ان کو پڑھا جاتا ہے دنیا کے ہر پولٹیکل سسٹم میں یا ہر پولٹیکس کی سٹڈیز میں سوکریٹس فور سیونٹی میں پیدا ہوئے اور تھری نائنٹی نائن بی سی میں مر گئے اس کے بعد ان کی جو ارلی لائف ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سوکریٹس کے جو باپ تھے وہ سٹون میسن اور سکلپچر کا کام کرتے تھے سٹون میسن میز پتھر کو تراشنا اور سکلپچر میز مٹی سے پتلے بنانا تو ایک دن سکرات کا جو فادر تھے وہ سٹون میسن پتھر تراش رہے تھے اور سکرات کو جس طرح سے سوال کرنے کی عادتی تو سکرات نے ان سے بھی سوال کیا کہ آپ اس پتھر کو تراشتے ہیں تو اندر سے جانور یا کوئی شیر کس طرح نکل آتا ہے تو اس کے باپ نے انہیں جواب دیا کہ اندر شیر چھپا ہوتا ہے صرف آپ نے اس کو نکالنا ہوتا ہے اس طرح سکرات کا جو ہے ڈیولومنٹ ہوتی گئی اور وہ سمجھتا گیا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ان ریویلڈ ہیں ہم ان کو ریویل کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ریالٹی میں بھی ریویل کر سکتے ہیں اور ہم ان کو اپنی طرف سے بنا کر ہی بتا سکتے ہیں ان کی مذر میڈ وائف تھی جو کہ چائلڈ برت میں ہیلپ کیا کرتی تھی کیونکہ یہ اتنی عالی خاندان سے نہیں تھے تو انہوں نے اپنی جو تعلیم ہے شروعاتی تعلیم وہ گریگ میں ہی حاصل کی اور اپنے باپ کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا اس کے علاوہ انہوں نے آرمی میں بھی کام کیا کیونکہ گریگ ایتھینس میں جو تھا وہ اٹھارہ سے ساٹھ سال کا ہر جو جوان ہے ان کو آرمی میں کام کرنا پڑتا تھا اور انہوں نے جس آرمی میں کام کیا وہ آرمرڈ انفینٹری تھی جس کے لانگ سپیر مطلب ایک ان کے پاس بڑا نیزہ ہوا کرتا تھا اور ایک فیس ماسک اور ایک شیلڈ ہوا کرتی تھی اس کے بعد لیومیننس میں دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں کیونکہ پلیٹو اور جو تینوں فون تھے انہوں نے جو بکس لکھی ان میں سے ہمیں سوکریٹس کا ذکر ملتا ہے کیونکہ سوکریٹس کے ٹائم پہ سوکریٹس کے بارے میں کسی نے کچھ خاص نہیں لکھا تو پلیٹو کی بکس سے ہی ہمیں ان کا جو ہے وہ ملتا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھ لیے ہیں کہ پلیٹو نے سوکریٹس کی جو ہے وہ فیزیکل اپیرنس کس طرح بتائی ہے فیزیکل اپیرنس انہوں نے اس طرح بتائی ہے کہ جو سوکریٹس تھے وہ کچھ خاص خوبصورت نہیں تھے اسی وجہ سے ان کا مزاق بھی اڑایا جاتا تھا اور ان کی کچھ بلجنگ آئیس تھیں تو مطلب ان کا ادھر ایتھینس بھی ان کے جب وہ بچپن میں تھے چھوٹے تھے تو ان کا اسی وجہ سے مزاق اڑایا جاتا تھا اور اسی وجہ سے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو انسان کی اصل خوبصورتی ہے وہ اس کی فیزیکل باڈی میں نہیں ہے بلکہ اس کی جو ہے وہ فیزیکل اس کی جو تھوٹس میں ہے اصل خوبصورتی اس کے کانشیوسنس اور تھوٹس یہ لاسٹ وائلائن انگور کرنا یہ غلط پرینٹ کی گئی ہے not relevant to topic سو یہ وینہ لیکسانگڈر بیکیم دکیم کنگ آف میسیڈون والی سو کم تو دی نیکسٹ اب ہم شروع کرتے ہیں ہیڈنگز جو کہ سوکریٹس کی کانٹریبیوشن ہے کہ سوکریٹس کا کیا رول ہے political science میں یا پھر philosophy میں سب سے پہلے سوکریٹس اور sophist کی ایک heading دی گئی ہے اس کے اندر انگزاغورس کا بھی discuss کیا گیا ہے اب sophist وہ تھے لوگ جو کہ دیوی دیبتاؤں کی پوجہ کیا کرتے تھے ان کی اپنی ایک thoughts تھے ان کی اپنی ایک philosophy تھی اور انگزاغورس کا بھی اس کے اندر discuss کیا ہے انگزاغورس ایک astrologist تھا اور اس نے بہت زیادہ study کی دی حالانکہ وہ themes کا نہیں تھا لیکن وہ themes میں آیا تھا تو اس کی جو study تھی stars پہ sun پہ اور چاند پہ تو اس کی یہ research تھی کہ جو sun ہے وہ ایک burning ball ہے اور جو چاند ہے وہ ایک پتھر نما کوئی چیز ہے اور ہو سکتا ہے اس پہ لوگ بھی رہتے ہو تو اس کی جو study تھی وہ جو sophist کے خلاف تھی ادھر کے لوگوں خلاف تھی ادھر کے دیبتاؤں کے خلاف تھی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ چاند اور سورج کا الگ الگ دیبتا ہے اور جو ان کو run کرتا ہے تو وہ ان کے thoughts کے خلاف تھی ان کے religion کے خلاف تھی اسی وجہ سے انیگزاگورس کو جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو death sentence بھی دی جائے سکتی تھی لیکن ان کے باس option تھا کہ یا تو وہ جلاوطن ہو سکتے ہیں یا تو وہ ان کو death sentence ہوگی تو اسی طرح انیگزاگورس چلے گئے لیکن انیگزاگورس کی کافی thinking جو ہے وہ سوکریٹس کو پسند بھی ہیں لیکن کافی سے ان کو critical view بھی ہے سوکریٹس کا تو انیگزاگورس کہتا تھا کہ انسان دوسری animals پہ اس لیے dominate کر گیا ہے کیونکہ انسان کے پاس ہاتھ ہیں اور وہ ان کو use کرنا جانتا ہے اسی طرح سوکریٹس کا جو اس بارے میں point of view یہ تھا کہ انسان کے پاس ہاتھ ہیں اس لیے وہ smart نہیں ہے کیونکہ انسان کی جو main چیز ہے superiority اس میں ہے کہ وہ اپنی soul کے اندر looking smart کرے soul سے مراد آپ سمجھ لو mind intellectual اور اس لیے اس کو soul لکھا گیا کیونکہ اب یہ pure soul pure mind void of anything like پیسے کی حوص اور چیزیں تو کہ جو صاف دماغ ہوتا ہے جو pure soul ہوتی ہے وہ ہی گورن کرتی ہے body کو ہر چیز میں فیصلہ لینے میں یا کسی چیز کو بھی سوچنے میں کسی problem کی حل میں تو اگر اگر انسان کو divine origin کی need ہوتی ٹھیک ہے ادھر لکھا if man indeed has a soul of divine origin اگر اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہوتی ٹھیک ہے تو اس میں سوکریٹس کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے کیونکہ God do not suffer from human passion خدا جو ہے خدا کی thinking الگ ہے خدا ہماری طرح نہیں سوچتا یہ ایک بہت بڑا فریش تھا سوکریٹس کا جو کہ صافیسٹ کے خلاف سوکریٹس کی ایڈیولوجی میں سوکریٹس نے کہا سوکریٹس نے کہا اگر آپ مانتے ہو کہ خدا بڑھ کر ہوتے ہیں انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں ہمیں ان کو پوجھنا چاہیے جو ان کے دیوتا ہوتے ہیں تو ان نے کہا تو پھر وہ آپس میں لڑتے کیوں ہیں اور ان کی اندر سینس آف اینگر کیوں ہیں اور وہ ہیٹرڈ کیوں ہیں وہ انسانوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں تو دیوی دیوتاؤں کو لے کر بھی سکرات کے پاس بہت سارے خیال تھے اور سکرات نے کہا تھا سب سے بڑی awareness ہی ہے انسان سب سے زیادہ aware تب ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچان لے known themselves تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور یہ سب سے بڑی چیز اس کی مثال ملتی ہے جیسے آپ پہ پڑھتے ہیں add the example of courage and immorality تو جب سکرات مرے تھے جب انہوں نے زہر کا پیالہ پیا تھا تو تب یہ مثال ملتی ہے پلیٹو لکھتے ہیں کہ سکرات جب زہر پی رہا تھا تو اس کو بالکل بھی پریشان نہیں تھی وہ بالکل بھی دھبرایا وہ نہیں تھا نہ ہی اس کا ہاتھ تھر تھر آ رہا تھا تو اس کو compare کیا جاتا ہے it compares to the swan which at the time of death sings not of pain but of joy and hope مطلب swan جب ایک پرندہ ہے یورپ میں پائے جاتا ہے like duck duck کی طرح ہی ہوتا ہے تو swan جب مرتا ہے تو وہ کچھ ساز نکالتا ہے تو اس سے swan سے compare کیا جا رہا ہے سوکریٹس کی death کو کہ جب وہ مر رہا تھا تو pain سے اس نے چلایا نہیں بلکہ وہ جوائے اور ایک امید لے کے مار رہا تھا کہ میری death جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے امید کیسے کیونکہ جب سوکریٹس مر رہا تھا تو اسے کہا گیا تھا کہ آپ جلا وطنی بھی لے سکتے ہیں آپ جلا وطن بھی کروا جا سکتے ہیں آپ کے نے کہا تھا کہ اگر میں اپنے اس country میں سچ کو defend نہیں کر سکتا تو میں کسی اور country میں جا کے سچ کیسے بول لوں گا تو سب سے پہلے مجھے سچ کو defend کرنا ہے تو ہی میں جا کے سچ بول سکتا ہوں تو اگر میں سچ ثابت ہی نہیں کروں گا تو میں کہیں one تمہارے thoughts ہیں پرانے وہ غلط ہیں تو سوکریٹس نے اس کے اچانک ذہن میں یہ ہے کہ میں اتنا ذہین ہوں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا میرے پاس صرف سوال ہے اور سکرات نے کہا ہے یہ ہونا چاہیے اگر آپ کوئی غلطی کر لیں انسان غلطی کر لیتا تو اسے پتہ ہونا چاہیے میں نے غلط کیا یہ نہیں کہ آپ غلطی پہ رک جائیں he seemed to think otherwise people did not did wrong when at when at moment perceived benefits seem to overweight the cost the development of personal ethics اس سے بندہ اپنے personal ethics کی development کر سکتا ہے کہ اپنی غلطی کو پہچان ہے اور اسی کو اس نے آرٹ آف میئرمنٹ کہا ہے اور understanding the limits of human knowledge اچھا اس نے ایک اور چیز بتائی کہ انسان کی knowledge جتنی limit تک جا سکتی ہے کہ جہاں تک philosophy جا سکتی ہے جہا تک انسان کی سوچ جا سکتی ہے وہاں تک human knowledge جا سکتی ہے اور philosophy کوئی حد نہیں ہوتی یہ میں آپ ایک سوکریٹ نے شہر تھا دیل فی کی تو وہاں پہ سوکریٹ کا کوئی شاگیر چلا گیا ٹرائفن نام تھا اس کا اس نے جا کے جو دیوتا ہوتے تھے اپولو دیوتا سب سے ٹرائفن نے پوچھا کہ آپ سوکریٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو ٹرائفن نے ایک پروفیٹ سے پوچھا جو کہ ایک لیڈی ہوا کرتی تھی اپولو کے اپولو کی مورتی ساتھ بیٹھی ہوا کرتی تھی تو انہوں نے کہ سوکریٹ جو ہے اثین کا وائز پرسن ہے تو لیمٹ نہیں ہے اس سے یہ ثابت ہوتی ہے اس نے کہ انسان کی اچھا ہی ہے کہ وہ وائلت اور ان چیزوں میں مٹیریل اسٹک ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ایتھکس اور موریلٹی پر توجہ دے کیونکہ وائلت ہے وہ انسان کو ترقی نہیں دلوا سکتی اصل میں ایتھکس اور موریلٹی ہی ہے جو انسان کو ترقی کی راہ پر گام زند کر سکتی ہے جو ہی گورنمنٹل ایشیوز کی اس کے اندر بیسی کرتے ہیں اسی طرح جو ان کے ڈیسائپلز تھے پلیٹو اور اس کے بعد ایریسٹوٹل یہ سب ان کا view تھا وہ دیموکری خلاف تھا کیونکہ دیموکری سی جو تھی وہ گری کی اجات انشین گری کی سب سے پہلے دنیا میں دیموکری انشین گری والوں نے کی وہ بہت عرصہ پہلے almost 25,000 years ago اور 470 years ago from حضرت عیسی علیہ السلام so you can see کہ کتنا پرانا ہے ان کا یہ کلچر اور ان کی ڈیموکری اور ایک اور چیز جب سوکری کو death sentence دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں بھی voting ہوئی ادھر judicial فیصلے ہوا کرتے تھے وہ voting سے ہوا کرتے تھے وہ voting سے referendum سے ہوا کرتی تھی تو یہ سب سے پرانی مثال ہے democracy کی لیکن سوکری اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے اگر کوئی جہاز ہے تو اس جہاز میں کوئی سفر کر رہے تو سمندر کے سفر کے جو decisions ہیں اس جہاز کو چلانا ہے یا اس کو کسی path پہ لے جانا ہے تو وہ کون کرے گا وہ democracy کرے گی عام عوام کرے گی اس کے اندر سوار ہونے والے یا اس کے اندر experts ہوں گے بیسی سکرات کا مقصد تھا کہ کچھ ایسے experts ہوں جو کہ ملک کو چلانا جانتے ہو اور وہ ہی ملک کو رن کریں اس لئے وہ democracy کو بہت زیادہ criticize کرتے تھے یہ ہمیں Socrates کی چیز پلیٹو کے ideas میں مل جاتی ہیں اچھا جتنی یہ heading ہم نے بنائی ہے تاکہ ہم پیپر کو attempt کر سکے سو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن ہم نے اس کو کور کرنا ہے تاکہ ہم marks لے سکیں better to suffer and injustice than to commit one پولس نے جو سکرات کو کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں آپ کو سزائے موت اور آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں آپ کو ہم exile دلواز سکتے تھے آپ کو جلا وطنی کروا سکتے تھے آپ کو بھگا بھی سکتے ہیں سکرات نے کہ جو state نے مجھے دی ہے اگر یہ ایک قانون ہے اگر میں اس کی خلاورزی کرتا ہوں تو یہ قانون کی خلاورزی میں دوسرا رونگ کرتا ہوں تو اس سے کیا فائدہ جب ایک رونگ ہو رہا ہے دو نہیں ہو رہے تو بہتر ہے کہ ایک ہی انجسٹس ہو زیادہ نہیں ہو تو یہ سوکریٹس کی بات تھی اس نے کہا تھا کہ انجسٹس اس لیے نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ سول کو خراب کرتا ہے یہ انسانی روح کو خراب کرتا ہے اور ہومن وزڈم میں یہی ہے کہ انسان کا ہومن وزڈم ہے وہ صحیح ہے جب تک وہ کسی فلوسفی کو سمجھتا ہے اس کو کوئسٹن کرنے کی سمجھ ہے اور ہومن وزڈم جس طرح اپولوز پروفٹ نے اپولوز جو مورتی تھی جو ان کو خدا دا دیتا اور اس کا جو پروفٹ تھا وہ ایک لیڈی بیٹھا کرتی تھی اس نے کلیم کیا تھا کہ سکرات سے وائز کوئی نہیں ہے اثینز میں تو اس طرح ہی یہ ہومن وزڈم ہے کہ انسانی ہومن وزڈم وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک فلوسفی جا سکتی جس طرح ہم نے پہلا ڈسکس کیا سو سوکریٹک ڈیبیٹ اور ریزنگ سوکریٹک ڈیبیٹ بہت زیادہ مشہور تھی کیونکہ اس وقت اثینز دنیا کا تقریبا مرکز ہوا کرتا تھا ادھر کی ثقافت لوگ دور دور سے دیکھنے آیا کرتے تھے وہاں کی سکرات سے ملنے آتے جب سکرات سے ملنے آتے تو سکرات ان سے سوال کیا کرتا اور ہر بندے سے سکرات کی بچپن سے یاد تھی وہ ڈیبیٹ کیا کرتا اور ریزنگ کیا کرتا سب سے تو سکرات جس طرح کوئی ملنے آتا اسے سوال کرتا کہ آپ بتاؤ آپ اس بارے جانتی ہو جو آپ نے بتا ہے کیا یہ واقع سچ ہے پھر آپ کیسے پتا یہ سچ ہے اور کیا پتا آپ جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہو اس طرح سوال سوکرات کیا کرتا بیسی میں نے دے دی اچھا سوکرات ایتھکس اور موریلٹی سوکرات ایتھکس وہی جو ہم نے پیچھے سٹڈی کیا ہے کہ سوکرات نے کہا تھا جو ایتھکس ہے وہ بیس کرتی ہے انسانی سول پر اور ہمیں اپنی غلطیوں کا اگر احساس ہو اور ہمیں پتا ہو ہم نے غلط کیا ہے اس کے علاوہ پرسنل ڈیولوپمنٹ میں ایتھکس کام آتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کیسے سٹ کر سکتے ہیں سوکرات نے کہا تھا ہمیں ایک جملے کی سنٹرل کوسٹن رکھ سکتے ہمیں پتا ہے وہ چیز میں کوسٹن کیا کرتے تھے تو یہ چیز ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جائے گی اور بڑھائی سے بچائے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آیا کہ یہ غلط ہے یا نہیں اچھا سوکرات ایرونی ایک سوکرات میتھرڈ تھا جس کے اندر جو question پوچھتا اسے question پوچھنے دیتے اور خود کو ignorance میں ڈلا دیتے جس طرح teachers پوچھتے question حالانکہ teacher کو پتا ہوتا ہے لیکن student کو question کرنے دیتے اسی طرح سوکرات student کو argue کرنے دیتے تھے ان کے اپنے point of view لانے دیتے تھے حالانکہ ان کو پتا تھا لیکن پھر بھی وہ ہر بندے کا نظریت سامنے رکھ اور اس کو سوچ تے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے so that's the method of socrates questioning so care of soul اور socrates کو questioning method میں ایک اور چیز تھی کہ وہ ہر چیز کو criticize کرتے تھے جہاں تک اس کی validity نہیں تو اس کا ثبوت نہیں ملتا تھا ہر اس چیز کو criticize کرتے care of soul میں socrates نے کہا کہ انسان کو soul کی care اس طرح کرنی چاہیے کہ money fame اور appearance کی اس کو یہ thoughts نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ یہ spirit کو undermine کرتے ہیں degrade کرتے ہیں اصل جو چیزیں وہ goodness ہے وہ انسان کی greatness ہے وہ اس کی mental level ہے اور اس کے لوا سوکریٹس کے اوپر جب الزام لگا کہ ہمارے فیکٹ کے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھی ان کی ایک philosophical approach تھی اسی طرح ان کے خلاف ہوگئے لوگ کیونکہ سوکریٹس نے اپنے لوگوں کے خلاف بات کر دی تھی تو سوکریٹس انڈ پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سکھانے آیا ہوں کیونکہ مجھے گارڈ نے سٹی آفر کی میں تاکہ اس کو improve کر سکھوں تو اس طرح سوکریٹس اپنی فلوسفی کو پھیلانا بھی چاہتے تھے اور ان کی mentality کو convert بھی کرنا چاہتے تھے تو last میں ہم آتے ہیں سوکریٹک death کے بارے میں سوکریٹس کی death ایک سوکریٹ کی death ایسے ہوئی ہم overview history لیتے بائیٹس ایک سوکریٹ کا شاگیر دعا کرتا تھا جو کہ سوکریٹ سے تھوڑا جیلس بھی تھا لیکن وہ چاہتا تھا میں سوکریٹ سے سارا تعلیم حاصل کروں تو جیسے ہی ایلیس بائیٹس چلے گئے سپارٹن کے لشکر لے سپارٹن سے لڑنے تو وہاں ایثین کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تو ایلیس بائیٹس کو پکڑ لیا گیا اور سپارٹن کے ساتھ مل گئے جیسے انہوں نے بغاوت کی اپنے ملک کے ساتھ تو ایثین میں ایلیس بائیٹس بدنام ہوئے تو ایلیس بائیٹس جو تھے سوکریٹ کے شاگیر تھے اس طرح سوکریٹ کا جو نام تھا وہ کم ہوتا گیا موروور وہ سوکریٹ کی ادھر مزاق اڑا جاتا ادھر شوز میں جو شو کیے جاتے ادھر مزاق اڑا جاتا سوکریٹ کا اور اس کی فلوسفی کا اور اس کے تھوٹس کا اس طرح سوکریٹ بدنام ہوتے گئے اور اس طرح ایک دن سپارٹن نے گریک پر حملہ دیا جس میں گریک کو بہت شکست ہو اس طرح لوگوں نے سوشن لگے کہ جو ایلیس بائٹ ابھی بھی ان کی صفوں میں موجود ہے اور وہ ہی بائیس بن رہا ہے اور سوکریٹ بائیس ہی ہار کا تو انہوں نے یہ کلیم کیا سوکریٹ کے تھوٹس کی ویعا سے خدا ہم سے ناراض ہے اور اسی وجہ سے ہم پہ عذاب آ رہا ہے اس طرح سے مقدمہ چلا اور ووٹنگ ہوئی جس میں سوکریٹ کی حق میں کم ووٹ ہے اس طرح سوکریٹ کو زہر پینا پڑا تو سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں انہوں نے آفر کیا کہ ہم آپ کو جلہ کا ڈر تھا ہی نہیں فیلت ہی ووڈ بی بی آف این اکس آلی سیڈ ہی ویل سٹیل آ لویل سیٹیزن آو اتھین وائل آبی ڈنگ بھائی ایٹس laws این ایو ون دیٹ کن ڈیم تو ڈیتھ اس نے کہ میں ایک لویل سیٹیزن ہوں میں اس law کی پاسداری کروں گا حالان کہ وہ law بھی جو کس کو ڈیتھ کے موت کے گھاٹ اتار رہا ہے اس کے بعد پلیٹو کی بک ہے فیڈو اس کے ڈیالوگ میں لکھا ہوا ہے کہ سوکریٹس نے جب ہیم لوگ زہر ہے ایک جڑی بوٹی سے بنتا ہے اور اور اس کے بعد یہ جب تک اس کے ہرٹ تک پہنچا تو سوکریٹس کی ڈیتھ ہوئی اور سوکریٹس نے جاتے جاتے کیونکہ ان کا فلوسفیکل مائنڈ تھا تو سوکریٹس نے جاتے جاتے ڈیتھ کو بھی ڈیفائن کر دیا کہ جیسا کہ جسم سے کوئی روح نگل رہی ہو تو یہ سوکریٹس کے تھوٹ تھے اور ایس پر ہیڈنگز فالدہ پیپر ہم نے کور کیے ہیں اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں سوکریٹس کی لائف کے بارے میں کیونکہ یہ ایک اگزام پوائنٹ سوکریٹس کے بارے میں تو آپ لیک سرچ کیجئے گا ریڈ فروسٹ موٹیویشن آن سوکریٹس ریڈ فروسٹ موٹیویشن آن سوکریٹس اوکے تھانک یو